آج ہم پارہ نمبر چھے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کل کا سوال پارہ نمبر پانچ سے کل کا سوال بہت سارے جوابات لے کر آیا میں نے آپ سے پوچھا تھا تاغوت کسے کہتے ہیں اور وہ کونسی چیز ہے جس کو ہم اللہ کو چھوڑ کے ماننے لگتے ہیں یا بندگی کرنے لگتے ہیں تاغوت کے لئے تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں دورا دیتی ہوں آپ نے بھی ٹھیک کہا ہر وہ چیز جسے اللہ کے مقابل لاکھیں کھڑا کر دیا جائے اور پھر اللہ کو چھوڑ کے اس کی مانی جائے وہ تاغوت کہلاتا ہے میں نے آپ سے یہ بھی پوچھاتا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں کون کون سے تاغوت ہے بہت سارے جوابات بہت سارے پہلو سوچ کے سامنے آئے لیکن جو چار بڑی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ کسرت سے آتی ہیں ان چار بڑی چیزوں میں سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس اس زمین پہ سب سے زیادہ بندگی جس چیز کی کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے میری مرضی میری پسند ممکن ہے میں یہ مانتی نہ ہوں ممکن ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو کہتی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار بہت سارے لوگوں کو ٹھہراتی ہوں لیکن جو اصل چیز ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی وہ سب سے پہلے میرا اپنا نفس ہے میں اپنی پسند کو اپنے رجحان کو اپنی ترجیح ہاتھ کھلا کے کھڑا کر دیتی ہوں دوسری جو چیز تھی وہ غیر اسلامی نظام یا حکوران جو اللہ کی راہ پہ چلانے کے بجائے میرے لئے دوسری راہ پہ چلنا آسان کر دیں جب یہ ہو کہ میں نیکی پہ چلنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے آس پاس کا محول مجھے سپورٹ نہ کر رہا ہو یہ بھی تاغود کی ایک شکل ہے اس کے بعد یہ کہ زمانہ یا لوگ یا باوجداد یا رشتہ دار یا خاندان کوئی کیا کہے گا کوئی کیا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں بھی تاغود بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اگلے چیز یہ کہ شیطان جو کہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دن کا تاغود الگ ہو ہر مہینے کا الگ ہو زندگی کے ہر فیس کا الگ ہو تو اپنے اپنے تاغود کو پہچاننا اور اس سے لڑنا بہت اہم ہے ہم آتے ہیں پارہ نمبر چھے کے اوپر پارہ نمبر چھے کی جو پہلی ہی آیت ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے اللہ یہ کہ وہ حق پر ہو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ گنجائش دیتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بدگوئی کرے تو میں اس کو ویسے ہی جواب دوں لیکن بہتر رویہ کیا ہے درگزر اور اس سے بہتر رویہ کیا ہے جواباً بھلائی کر جانا اختیار موجود ہے کسی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو رفع کرے لیکن اگر وہ احسان کا رویہ اختیار کرے وہ اپنی ذات سے صرف خیر پھیلائے تو اللہ کے نزی کے زیادہ محبوب ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اس کے بعد ایک نکتہ بتایا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان کی راہ نکالنا یہ ممکن نہیں ہے یا تو انسان کافر ہے یا تو انسان مومن ہے اور اگر وہ دونوں چیزوں کے درمیان کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے لیتا ہے تو یا تو وہ کفر سے قریب چلا جاتا ہے یا وہ نفاق کے قریب چلا جاتا ہے کیونکہ اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرت کر دیا جائے تو اپنی زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے عطاعت سے بچا لینا مومن کا کام نہیں ہے یہ بھی فرمایا گیا جو ہم نے پہلے سے پارے میں بھی یہ بات پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر ٹھپا لگا دیا کرتا ہے اور بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب لیا وہ پہدر پہ سازشیں پہدر پہ انکار بار بار ایسی باتیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان سے مایوس ہو کہ ان کے دل پہ ٹھپا لگا دیا جس سے مجھے اور آپ کو خبردار رہنا چاہیے ہم نے کر یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بندہ توبہ کے بعد بار بار غلطیاں کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا موقع چھین لیتا ہے یا جب بندے کے ہدایت دی جاتی ہے اور وہ ہدایت پہ ریاکٹ نہیں کرتا یا ہدایت کو خوشدلی سے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ذریعہ بھی اس سے لے لیتا ہے پھر یہ فرمایا کہ تمام انبیاء بہت سارے انبیاء کا نام لیا اور یہ بتایا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی کام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف بلانا اور یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سے کہا گیا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے تو یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے تاکہ لوگ ہمارے خلاف حجت نہ دیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں اور آپ تو قرآن سمجھ رہیں لیکن میرے گھر میں کام کرنے والی مجھے کہے کہ مجھے آپ نے کبھی نہیں بتایا جس سے میری روز ملاقات ہوتی ہے میرے وہ رشتہ دار جن سے میرا ملنا ہوتا ہے کہ وہ نہ مجھ سے گئے کہ ہمیں تو کبھی قرآن سننے کی دعوت نہیں دی میرے وہ پڑوسی جو میرے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں کہیں وہ تو کھڑے نہیں ہو جائیں گے میرے خلاف کہ ہم تو ساتھی تھے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص ہو جو قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا ہو جائے اور مجھے حجت کی طور پر پیش کرے کہ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو میں جانتی ہوں میرا رابطہ ہے میرے کانٹیکٹس ہیں ان سب تک میں جو نیکی مشتق پہنچی ہے میں آگے مہچانے والی بن جاؤں اور یہی کام انبیاء نے بھی کیا تھا نا ہر دائرے میں لوگوں کو پکارا تھا اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ فرمائی گئے کہ دیکھو دین میں غلو نہ کرنا یہ ٹاپک دوبارہ آگے آئے گا ہم وہاں پہ بات کریں گے کہ غلو کیا ہوتا ہے اس کے بعد قرآن ایک دلیل روشن یعنی جو قرآن تمہیں دیا گیا یہ تمہیں ہر قسم کی ہدایت دینے کے لئے موجود ہے اور تمہارے لئے بہت بڑی رحمت ہے اور واقعیتاً ابھی ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ابھی تو ہم بہت مختصر پڑھ رہے ہیں لیکن ہر آیت ایک نیا ہی مطلب سکھاتی ہے ہر آیت بار بار ایسا لگتا ہے کہ میری ہی زندگی کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے اور اس کے بعد بہت پیار سے فرمایا کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا زندگی کے کسی فیز میں کسی مومنٹ میں کسی وقت پہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اس کو اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لے لے گا جیسے مائے سمیڑ لیتی ہے نا اللہ تعالیٰ تو موجود ہے جب انسان پلتے گا اللہ اس کو نا صرف اپنے دامن میں لے گا بلکہ اللہ اس کے لئے ہدایت پر چلنا آسان بھی کرے گا لیکن شرط یہ ہوگی کہ فرس ٹیپ خود لینا ہوگا آنا ہوگا پلٹنا ہوگا اللہ کے پاس آنا ہوگا اللہ سے مانگنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ جیسے آسان کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں پارہ نمبر چھے کہ دوسرے ربعہ پہ یہاں سے سورہ مائدہ ہوئی بھی مدنی ہی سورت ہے اور اس میں بھی بہت سارے احکامات آرہیں سورہ مائدہ سے ہم آغاز کرتے ہیں پہلی ہی آیت کیونکہ اس سورت میں بہت سارے احکامات کا ذکر ہے تو پہلی ہی آیت ہے بندشوں کی پوری پابندی کرو وہ چیزیں جو دین حلال اور حرام کی تمہیں بتاتا ہے جو قائدے بتاتا ہے جو سزائے بتاتا ہے جو احکامات بناتا ہے ان کو پورا پورا فالو کرنا ہے تب ہی تم وہ خیر پا سکو گے جو دین لے کر آیا ہے اگلا نقطہ یہ ہے کہ خدا پرستی کے شاعر کو بے حرمت نہ کرو ہر دین کے شاعر ہیں کرسچنز کا ایک الگ شاعر ہے جو کہ سلیب کی شکل میں ہوتا ہے سکھ کے خاص قسم کی پگڑی ہے جس کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ آپ صرف دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس مذہب سے تعلق ہے یہ ان کے شاعر ہیں تو نہ ہم کسی کے شاعر کو بے حرمت کریں نہ کوئی ہمارے شاعر کو بے حرمت کریں تو اس میں اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے شاعر ہیں بحیثید مسلمان ہم ان کی حرمت کو قائم رکھیں وہ چیزیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مسلمان سے منصوب ہیں یا اس کا اسلام سے تعلق ہے آج کا یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں آپ مجھے بتائیے ہمارے مذہب کے شاعر کیا ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جسے ہم اسلام کا شاعر یا اسلام کی نشانی کہہ سکتے ہیں اور اس کی ہمیں حرمت کا خیال رکھنا چاہیے یہ جواب آپ مجھے میرے ای میل پر بھیجیں گے کل ہم انشاءاللہ تعالی اس کا جائزہ لیں گے واپس آجاتے ہیں ہم پارہ نمبر چھے کے دوسرے ربا کے اوپر اس کے مال اللہ تعالی نے جو چیز حرام کی ہے ایک تو کھانے پینے کی اشیاء کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو جانور زبا کرو وہ کس طرح کا ہو اور کس طرح کا نہ ہو لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ پانسوں سے قسمت معلوم نہ کرو یعنی کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ یا کوئی بھی ایسا چیز کہ اتفاقی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کا رخ چینج کر دیں آگے کیا ہوگا زندگی میں کیا ہونے والا ہے ایسے کسی توتے سے فال نکلوا لینا کسی آدمی سے معلوم کر لینا کسی چاند اور تاروں سے نکلوا لینا ایسی ساری صورتوں کو منع کر دیا گیا کہ قسمت کا کسی بھی ایسی ذریعے سے معلوم کرنا جو یقینی نہیں ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں اس کے بعد خوشخبری دی گئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آئی تھی جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی تو اللہ تعالی نے خوشخبری دی تھی کہ ہم نے تمہیں مکمل دین دے دیا ہے اب تمہیں مزید کسی ہدایت کی کسی پہلو پر اہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مکمل دین قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کے بعد وضو اور غسل کا حکم آتا ہے کہ اس کو احتمام کیا جائے اور ایک اور جملہ آتا ہے کہ عدل وہ تقوی سے قریب کرنے والی بات ہے یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اور معاشرے میں بھی جتنا عدل ہوگا جتنی چیزیں بیلنس ہوں گی انصاف پر ہوں گی اتنا لوگ اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور پھر بنی اسرائیل کے ایک رویہ بتایا ہے کہ جب دین کے قلبے کے لئے ضرورت تھی نبی پکار رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے تم جا کے لڑو ہم بیٹھیں یعنی جب اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور اللہ کے دین غالب نظر نہیں آرہا ابھی تو ہم نے بہت مختصر سا جائزہ لیا ہے قرآن کا لیکن جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ قرآن کی تعلیمات کے اکارڈنگ نہیں ہے تو اگر دین غالب نہیں ہے اور دین کو ضرورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس شخص کے لئے جو اس وقت سنت کو زندہ کرے گا جب سنتیں مٹ چکی ہوں گی تو اس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیٹھی ہوں کوئی اور کر لے کوئی جائے اور اسلام لے آئے کوئی جائے اور ہدایت کر دے یہ رویہ دین سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہوتا تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا تیسرا جو روبہ ہے تیسرا روبہ بنیادی طور پر انسانی جان کی حرمت کے بارے میں پہنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اور اسی بے قیاس کر کے ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے اور اسی وجہ سے پھر ہدایت کی گئی کہ زمین پہ کوئی فساد نہ پھیلائے اور اگر کوئی پھیلائے تو اس کو سخص سے سخص عزا دی جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کے تین راستے بتائے ہیں کہ امید ہے کہ تم فلاح پالو گے اگر نمبر ایک اللہ کا خوف رکھتے ہو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہو نمبر دو اللہ سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرو اور یہ بہت سارے راستے قرآن میں ہیں اس میں قیام اللیل ہے اس میں عبادات ہیں اس میں دعا ہے اس میں انفاق ہے خاموشی سے کی جانے والی نیکیاں ہیں اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اللہ کے دین کو خائم کرنے کے لیے اپنے جان اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیت سب چیزیں اللہ کے لئے لگاؤ اس کے بعد پھر سزائیں شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے تو چور کی صدا آتی ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں اگرچہ اس کی بہت سی فقعی تفصیل ہے لیکن جو اصول اس کے بعد ہے نا ایک ہی آیت تین دفعہ ہی ہے قرآن میں تین دفعہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں پہلے فرمایا وہ کافر ہے پھر فرمایا وہ ظالم ہے پھر فرمایا وہ فاسق ہے گویا جو اللہ کے دیئے وے قانون پر فیصلہ نہ کرے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر بھی کرتا ہے اللہ سے بھی انکار کرتا ہے زمین میں فساد برپا کرتا ہے لہٰذا خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو پارہ نمبر چھے کا جو آخری ربعہ ہے یہ شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے اس نام کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے بہت ہی کچھ نصیب وہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں دو آیات ہیں ففٹی سیکس اور ففٹی سیون اس میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومنوں پہ نرم ہوتے ہیں یعنی مومنوں کو ان سے خیر ملتا ہے آسانیہ دینے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن کفار پر سخت ہوتے ہیں دین سے باغی لوگوں کے ساتھ وہ نرمی وہ کمپرومائز مطلوب نہیں ہے تو کفار پر سخت لیکن مومنین پہ نرم ہوتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں نماز اور زکاة کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں کسی ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں ہیں جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو دونوں طرح کے ریاکشنز ملتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ملامت کرتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ کے لئے جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگا دینے کی کوشش کرتے ہیں مال جان صلاحیت وقت ہر چیز جو ان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں اور پھر یہ کہ جو ان کے دوست ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں میں وہ رہنا پسند کرتے ہیں جن لوگوں کو اپنا دوست رفیق بناتے ہیں وہ اللہ رسول اور اہل ایمان ہوتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے پیغمبر جو آپ پر نازل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں کہ کوئی اچھی بات جو مجھ تک پہنچے وہ میں بہت سارے لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ وہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنے ایون اگر آپ یہ اس وقت آوڈیو بھی سن رہے ہیں اور آپ کو کسی نہ کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے لیکن آپ جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں جن کو آپ کسی بھی گروپ کی شکل میں بنا کے اس آوڈیو کو فورٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے کوئی حدیث کوئی اچھی بات ہمیں لگے اور ہم اس کو لوگوں کو فورٹ کر دیں لوگوں کو بتا دیں لوگوں کو قرآن پڑھنے وہ موٹیویٹ کر دیں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ شاید کر کے ہم پھول بھی جائیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکیاں نکال کے لائے گا تو یہ چھوٹی 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 نیکیاں اور ہم نے کسی کو بتایا اس نے کسی اور کو بتایا تو یہ ایسے ملٹیپلائے ہو کے واپس آئیں گی جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے تو کسی میں نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور جو نیکی جو اچھی بات پہنچے وہ بھلائی ضرور دوسروں کو دی جائے اور آخر میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ دین سے گمراہ ہونے میں یا راستے سے ہٹ جانے میں دو بڑے فیکٹرز ہو سکتے ہیں پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ دین میں غلو کر جائیں غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پلیسنگ کو غلط کر دینا جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا جو چھوٹی سی چیز تھی اس کو اتنا بڑا بنا دیا اور جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کو اتنا ہلکا کر دیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین کو عدل سے ہٹانا ہے یعنی کسی بھی چیز کو ہم اتنا زیادہ بڑھا لیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے وہاں پہ حضرت عیسی بن مریم کو خدا کا بیٹا بنانے کا ذکر ہے کہ لوگوں نے محبت میں کیا نا نبی سے محبت ہی تھی نا لیکن اس نے ان کو کس درجے کے شرک تک پہنچا دیا تو جو مطلوب ہے وہ اللہ کے دین سے محبت ہے اللہ کے نبی کی لائیوی کتاب سے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظام سے محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے نہ کہ وہ شکلیں جو محبت کے نام پر ہم بنا لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کی پیروی بہت سارے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ان شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے رول موڈل کے طور پر پیش کیا ہے حضرت ابراہیم کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حضرت آسیہ کو کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو قرآن میں کیا ہے تو لوگوں کی بات ماننے میں اور لوگوں کی پیروی کرنے میں انسان بہت اس بات کا خطرہ ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے تو ان دونوں چیزوں کا اعتمام کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہ آئیں اور آخر میں سورہ مائدہ ہی کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ کو بہت آسانی سے دعایات ہو جائے گی آیت نمبر 83 کے اندر ہے ربنا منا فقطبنا معا شاہدین واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین